ایفیکٹ آف ٹمپریچر اپن ریزیسٹنس یہاں پر ہے تیسرا یہاں پر ہے اس طرح تو جب یہ ان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو اس کا جو موشن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈسٹورب ہو جاتا ہے تو اس ڈسٹوربنس کو اس رکاوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریزیسٹنس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میٹلز ہیں ان میں جب کرنٹ پاس ہوتی ہے تو اس کا ریزیسٹنس ٹمپریچر کی وجہ سے کس طرح افیکٹ ہوتا ہے فور ایکسیمپل فرسٹ ہم ڈرا کرتے ہیں اس کا میٹالک سٹرکچر جو ہمارے پاس میٹلز ہوتے ہیں ان میں ایٹمز کس طرح ایرینج ہوتے ہیں پھر ان کا جو ٹمپریچر بڑھتا ہے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے دیکھیں فورسٹ فال ہم ڈرا کرتے ہیں اس کا جو سٹرکچر ہے ایٹامک سٹرکچر ہے دیکھیں میٹلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کرسٹل فارم میں ہوتے ہیں کرسٹل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ایٹمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی پیک ہوتے ہیں بہت کم ڈسٹنس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ریگولر ہوتا ہے یعنی سارے جو ایٹمز ہیں وہ ایک ہی پیٹرن میں ہوتے ہیں دیکھیں جس طرح کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ایک جتنے ڈسٹنس پر ہے اور ایک جیسے ایٹمز ہیں اور بلکل ایک ان کا جو سراؤڈنگ ہے وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس طرح کہ ہمارے پاس جو فارم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹل اب دیکھیں جو ہمارے پاس الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے فرسٹ فال وہ کیوں موف کرتا ہے اور پھر وہ ٹمپریچر سے کس طرح افیکٹ ہوتا ہے تو الیکٹرک کرنٹ جب بھی موف کرتا ہے اس کے لئے ایک ہمارے پاس جو ایمپورٹن چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے وہ ہے پوٹینشل ڈیفرنس پوٹینشل ڈیفرنس پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کو فرسٹ ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایک گریوٹیشنل ایگزامپل سے پھر آتے ہم الیکٹرکل ایگزامپل پر دیکھیں آپ کنسیڈر کر لیں لیٹس سپوز یہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کے اوپر آپ کڑے ہیں سپوز گراؤنڈ کے اوپر آپ ہے تو آپ کا ہائٹ کیا ہوگا اب اگر آپ کسی اوبجیکٹ کو اٹھاتے ہیں یوں اوپر جاتے ہیں یہاں پر ایک بیلڈنگ کا چت ہے اس کے اوپر آپ اس کو رکھتے ہیں یعنی گراؤنڈ سے آپ نے اس کو اٹھا دیا یہاں پر رکھ دیا یہ ایک باڈی ہے جس کا میس ہے آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا لیا گراؤنڈ سے اور اس کو چت کے اوپر رکھ لیا تو دیکھیں جب آپ اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں تو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں potential energy potential energy جس کا mathematical form ہمارے پاس ہوتا ہے mgh اگر آپ دیکھیں یہ m اس کا mass ہے g gravitational acceleration ہے اور h کیا ہے height ہے اس کا تو اگر h 0 ہے height 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ground کے اوپر اس کی potential energy کیا ہے 0 ہے آپ h کی جگہ 0 put کر لے تو potential energy 0 بن جائے گی اب آپ یوں کر لے کہ اس object کو اٹھائیں جتنے آپ اوپر اٹھائیں گے دیکھیں تو آپ کا height increase ہوتا ہے چونکہ آپ ground سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کا height increase ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ potential energy increase ہو رہی ہے چونکہ دیکھیں m اور g تو یہاں پر 0 نہیں ہو سکتے اسی لئے صرف ایک ہی چیز change ہو رہا ہے اور وہ ہے h جب h increase ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ potential energy increase ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کی دیکھیں potential energy جو ہے وہ اس کی ایک خاص value ہوگی یعنی وہ 0 نہیں ہوگی تو اب ہمارے پاس دو points آ رہے ہیں ایک ہمارے پاس point یہ ہے zero height کا اور ایک point یہ ہے جو کوئی بھی height آپ لے سکتے ہیں اب 10 meter 20 meter 50 meter لے سکتے ہیں دیکھیں دو points آ گئے اب ان کے درمیان چونکہ potential energy different ہے دونوں points کے اوپر تو ہم کہیں گے کہ دونوں کے درمیان ایک difference پایا جاتا ہے فرق پایا جاتا ہے ایک کو اب کہے potential energy final اور دوسرے کو اب کہے potential energy initial دیکھیں تو ان کے درمیان ایک فرق ہے for example اس کی value یہاں پر ہے let's suppose 100 joule اور چونکہ یہاں پر 0 ہے ہم لیتے ہیں 0 joule تو دیکھیں فرق کتنا ہوا final سے initial subtract کر لی تو فرق آ جائے گا 100 minus 0 is equal to 100 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا potential کا فرق potential کا فرق آ گیا اب اب اس object کو یہاں سے release کر لیں اس height سے اس کو release کر لیں تو دیکھیں جو آپ اس کو release کریں گے تو یہ نیچے جائے گا اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ ہمیشہ کم potential کی طرف جاتا ہے object move کرتا ہے تو بالکل اسی طرح اس example کی طرح اب آج ہے electrical example پر کہ جس طرح for example ہم اس conductor کو اس metal کو ہم connect کر لیتے ہیں دو terminals کے ساتھ ایک ہے positive terminal positive terminal اور ایک ہے ہمارے پاس negative terminal تو دو ہمارے پاس terminal آ گئے جو آپ اس کو connect کر لیتے ہیں چونکہ metals میں جو ہمارے پاس atoms ہوتے ہیں ان کے outer most electrons بہت زیادہ loosely bound ہوتے ہیں outer most electrons یعنی جو electrons last shell میں ہوتے ہیں وہ ان کی energy بہت زیادہ کم ہوتی ہے binding energy تو easily جو ہے باہر چلے جاتے ہیں loose ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اس metal میں freely motion کرتے ہیں random motion کرتے ہیں یعنی atom سے باہر چلے جاتے ہیں جب atom سے باہر چلے جاتے ہیں تو atom سے ions بن جاتے ہیں چونکہ اس میں electrons کی کمی آ گئی اور جو electrons ہیں وہ بلکل gas کی طرح random motion کرتے ہیں جس طرح gas کے molecules ہوتے ہیں وہ random motion کرتے ہیں بلکل اس کے جو electrons ہیں وہ بھی random motion کرتے ہیں اور ان electronوں کو collectileum کیا کہتے ہیں electron cloud اس کو کہا جاتا ہے electron cloud چونکہ یہ random motion کرتے ہیں اسی لئے اس کو electron gas بھی کہتے ہیں چونکہ بلکل gas کی طرح random motion ہوتی ہے اس کی تو اب دیکھیں جب یہ electron move کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو ions ہیں جو solid کے ions وہ بھی اپنی thermal energy کی ویسے یعنی heat کی ویسے جو ان کی thermal energy ہے ان کی ویسے کرتے ہیں جب vibration کرتے ہیں تو یہ electronوں کی motion ہے اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں یعنی ایک electron move کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک ion ہے وہ vibrate کرتا ہے اس طرح تو electron اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور اس کی motion ہے وہ disturb جاتے ہیں یعنی اس کی area کیا کرتے ہیں رکاوٹ produce کرتے ہیں اس رکاوٹ کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں resistance ریزیسٹنس اب جب ہم temperature بڑھاتے ہیں تو دیکھیں temperature بڑھانے سے کیا ہوتا ہے thermal energy بڑھتی ہے جب thermal energy بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی kinetic energy بڑھے گی چونکہ جتنا زیادہ heat اپ اس کو دیں گے اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ vibration کرے گا جتنا تیزی کے atoms زیادہ ہوگا جتنا زیادہ ایک دوسرے ایک ساتھ تکرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ رکا اوٹ ہوگا یعنی مطلب یہ ہوا کہ temperature اگر بڑھے گا temperature اگر بڑھے گا تو اس کے ساتھ کیا بڑھے گا resistance بڑھے گا یعنی temperature بڑھنے سے کیا بڑھتا ہے ہمارے پاس collision collision کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ تکرانا یہ بڑھتا ہے اور collision بڑھنے سے کیا بڑھتا ہے جتنا زیادہ collision ہوگا اتنا زیادہ resistance ہوگا یعنی temperature بڑھنے سے resistance increase ہوگا temperature کم کرنے سے resistance کم ہوگا یعنی اگر آپ کسی atom کا کم ہو جائے گی جتنی thermal energy کم ہو جائے گی تو اتنا وہ slowly یا کم amplitude کے ساتھ vibration کرے گا تو ٹکراؤ کم ہو جائے گا ہمارے پاس mathematical form ہے وہ یوں ہے کہ جو ہمارے پاس اس کے resistance ہے اس metal کا resistance ہے وہ یوں لے سکتے ہیں ایک ہم لیتے zero degree centigrade پر let وہ ہمارے پاس ہے r zero degree centigrade پر جو ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس r zero r zero اور ایک ہمارے پاس کسی خاص temperature پر جب ہم temperature بڑھا دیا تو r t کہتے ہیں تو resistance کا فرق کیا ہوگا یعنی kitna resistance بڑھے گا r t minus initial resistance زیادہ ہوگا initial resistance اتنا جو ہمارے پاس resistance بڑھے گا یعنی کسی metallic کا initial resistance زیادہ ہے تو resistance میں فرق بھی زیادہ آئے گا اب اگر ان دونوں کو ہم combine کر لیں ہمارے پاس ایک equation بنتا ہے r t minus r not is equal to alpha r not t یہاں resistance بڑھتا ہے اور کم کرنے سے resistance کم ہوتا ہے اب ہم next lecture میں اس relation کو mathematical relation کو مزید explain کریں گے اور اس سے thermometer develop کریں گے